یہ ویچار دھارہ ہوتی ہے اپنے اپنے ویچار کے حساب سے لوگ اپنے اپنے حساب سے ویچار بیکت کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کہاں کس چیز کا کیا پروہ پڑھا ہے سماج کے اوپر پھر رامچریت مانس پڑھی ہے اس کے بارے میں بہت سارے دو ہیسترے کے ہیں جو کہ بھی وعدہ سپد رہے ہیں اب سوال اس بات کا ہے جن پروفیسر کا آپ جکر کر رہے ہیں اس سے بہت سارے لوگ ناراض جاتے ہیں یہ نربھر کرتا ہے کہ یہی باتیں یہ کس نے کہی ہیں اس سمجھ دیش میں دو ویچار دھارے ہیں ایک بی جے پی کے پکش میں ہے ایک بی جے پی کے بی پکش میں ہے اگر یہی بات بی جے پی کے پکش والے کسی نے کہی ہو اسے کوئی طول نہیں دیا جائے گا یہی بات اگر بی جے پی کے بی پکش والے نے کسی نے کہہ دی اس بات کو تل کا تار بنا کے پورے پورے سارے میڈیا چینل ایک ساتھ دن را چوبیس گھنٹے اسی کو کہتے رہیں گے میں یاد دلانا چاہوں گا ابھی کچھ سمجھ پہلے اتر پردیش کے منطری ڈاکٹر سنجے نشاد نے کہا تھا کہ شریرام دشرت کی اولاد نہیں تھے وہ شنگیرشی کی اولاد تھے کسی کے کان پر جون نہیں رہیں گی انہوں نے کہا کھیر کھانے سے کہیں اولادیں پیدا بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں کسی کے کان پر جون نہیں رہیں گی پورے رامائن کے رامشریت مانس کے مول وشواس کو ہی مول آدھار کو ہی انہوں نے ہلا دیا آپ نے سنا کہیں کسی ٹی وی چینل پر اس کی بحث ہوئی میں تو اس کے پہلے پر بیان تو دیا تھا دیکھے سنجے بیان دیا تھا دراصل میں مریادہ پرشوتنا بھگوان شریرام کا فالور رہا ہوں لیکن اس طرح کے نیتا جن کو جنتا کے جو جنتا کے پرتندی ہوتے ہیں ہم ان کے اوپر بڑا بھروسہ کرتے ہیں منتری بننے کا مطلب ہے کہ کئی بار وہ بدھائک بنے جنتا نے ان کے اوپر وشواس رکھتیا اور جنتا ان کے اوپر شدہر آدھر رکھتی ہے جب وہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں اگر ڈاکٹر سنجا نشاد نے جب یہ بات بولی تھی ان کے اوپر کارروائی ہو گئی ہوتی تو کسی اور منتری کی کسی اور بدھائی کی شاید یہ کہنے کی حمد نہ پڑتی اب جب سے سنجا نشاد میں شریرام کا بڑا بھاری فالور تھا ڈاکٹر سنجا نشاد نے جب یہ باتیں بولی اور میں چونکہ ڈاکٹر سنجا نشاد کا بڑا آدھر کرتا ہوں چونکہ جنتا کے چونگوئے پتردی ہیں وہ بدوان بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور دھرم کی پارٹی بھارتی جنتا پارٹی کے کیابینٹ منتری ہے لیکن اس ہی سمائے سے جب سے انہوں نے بولا تو میں چونکہ ان کی بات پر بھروسہ کرتا ہوں تب ہی سے مجھے سوچنا شروع کیا مجھے لگا کہ بھائی یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لگتا ہے یہ اس کا مطلب شریرام جو ہے بھائی یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے اور تیسی نے ویروض بھی نہیں کیا ان کو ہٹایا بھی نہیں اس کا مطلب اس کا مطلب وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس کا مطلب شریرام راجہ درشت کے پتر نہیں تھے انہوں نے اکا شنگیرشی کے پتر تھے وہ اور کھیر کھانے سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے چونکہ ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے اسی کے بات میں آگے بڑھتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے انہوں نے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک بار بھی نہ تو رام شریعت مانس کی بڑھائی کی ہے نہ مریادہ پورشوات بھگوان شریرام کی بڑھائی کی ہے انہوں نے کیوال شریرام شریعت مانس کے کچھ دوحوں کا ادھرن دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ یہ دوحے جو ہیں اس سے جاتی تاکہ بو آتی ہے اور کسی جاتی بشش کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کیوال اتنا کہا ہے اس کے اوپر ساری کی ساری بھر جنتہ پارٹی کے پورا پرچار تنتر ان کے بیچھے لگ گیا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے کوئی دھرم اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سمائے بیہار میں بیپکش کی سرکار کابیج ہو گئی ہے بیہار جو ہے دوہزا چوبیس کے لیے ایک دھروی کرنکہ ایک دھروی کا کام کرنے جا رہا ہے دوہزا چوبیس میں اگر بیہار میں نیتیش کمار جی ماننی مکھی منتری بیہار کے جو ایک بہت سلجھے ہوئے راجنیتگی ہیں بڑے سمجھدار وقتی ہیں بڑے نشپکش نرپیکش وقتی ہیں ان کے نیترت میں سمبھا ہوتا ہے آگے آنے والے سمجھے موڈی جی کو بڑی سخت چنوٹی دینے آنے جا رہی ہے اس لیے اس کی کاٹ کے لیے یہ ایسا دوش پرچار کر رہے ہیں اسی طرح کے کوئی الگ الگ طرح کی باتیں لے کے آ رہے ہیں یہ اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں دوسرے انہوں نے شروع کر دیا جاتی جنگڑنا موقع مددوں سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کے دوش پرچار انہوں نے شروع کر دیا ہے اور اپنے سارے میڈیا کو سارے پرچار تنتر کو ایک دم سے ایکٹیویٹ کر دیا ہے پوری طرح سے اس کے خلاف بولنے کے لیے یہ لوگ جاتی جنگڑنا کروارے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاتی کا جہر اس دیش میں پہلے سے فیالا ہوا نہیں ہے یہ تو کیول جاتی اگر ہیں دیش میں تو ان کی گنتی کر لیتے ہیں میں جانوں تو صحیح بھئی ہمیں پتا ہونا چاہیے دیش کی زندہ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ کون کس جاتی کے لوگ ہیں تب ہی تو اس سرکار اس کے حساب سے اپنی نیتی کا نرمان کر پائے گی پولیسی میکنگ ہو پائے گی اس کے بعد سے اور تب ہی ہم لوگ سمجھ پائیں گے سارے پترکار باکھلا رہے ہیں سر نہیں سارے پترکار نہیں باکھلا رہے آپ بھی پترکار ہیں کیا آپ باکھلا رہے ہیں بہت سے اچھے پترکار ہیں دراصل آپ مانئیے کسی بھی کتاب میں آپ کی جاتی کے بارے میں یا میری جاتی کے بارے میں آپ شب لکھیا ہوں گے گالیاں لکھی ہو گئے تو میں اس کتاب کو تھوکنا پسند کاروں گا اس کتاب کے اوپر اگر میری جاتی کے بارے میں کسی نے بھی میری پوروجوrid اوپر اگر اگر شب بھی بھی ہم اللہ ہے تو وہ آدمی اگر بھی اس لکھا ہے میں اسے نیچ بولیں گا اور اُس کے اوپر اور تھوکنا پسند کروں گا اس آدمی کے اوپر جس نے بھی ایسی کتاب لکھی ہوگی جس نے میری جاتی کے بارے میں اگر کسی انگلک شب دکھائے تو لیکن سر اگر جاتی جنگرنہ بیہار میں ہو رہی ہے تو کل لوگ تو آپ بھی آواز اٹھائیں گا آپ ہی اوپی ساتھ ہیں تو یہ تو ایک چنگاری کا کام ہو رہا نا صدر راجیم آواز اٹھے گی کہ جاتی جنگرنہ جو دیش میں جاتی جہر فیلا ہوا ہے یہ اس کی چنگاری کو اس کی آگ کو بجھانے کا کام کرے گی جاتی جنگرنہ جاتی جنگرنہ بابا صاحب آرکشن کے گھور ویروڈی تھے میں بھی آرکشن کا گھور ویروڈ کرتا ہوں پہلے جو آرکشن 100% تھا اس کو ختم کر کے انہوں نے بھاگی داری کی ویوستہ کی اسی کو 15% کا بھاگی داری دی اسی کو 7.5% کی بھاگی داری کی او بی سی کو منڈل کمیشن کے دورہ 27% کی بھاگی داری کی ویستہ کی اب یہ جاتی بات نہیں ہے یہ بھاگی داری سماج سرکار میں پرشاسن میں سماج کے سبھی ورگوں کا پرتنسیت ہونا چاہیے یہ وہ ویوستہ ہے یہ کتی آرکشن نہیں ہے یہ بھاگی داری کی ویوستہ ہے اب پچھلے دیش میں 60% 500% ان کی 500% حصے داری ہونی چاہیے ہونی چاہیے اس میں غلط کیا ہے آپ بھی مانیں گے اس بات کو سبھی لوگ اس بات سے سمجھے یہاں تک کہ بھارتی جنتہ پارنٹی بھی مکھر روپ سے اس کا ویروڈ نہیں کر پا رہی ہے کیا بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جاتی جنگرنہ کا کا ویروڈ کیا سامنے سے یہ لوگ پیٹھ پیچھے سے بار کرنے والے ایجنڈا تھا یہ جاتی جنگرنہ کا تو اتر پردیش میں کرا لو تمہاری سرکار ہے تمہارا ایجنڈا انہوں نے لے لیا تمہارے ایجنڈے کو آگے کر رہا ہے ان کو تو سہواشی دینی چاہیے انہیں اتر پردیش میں کروالو مدی پردیش میں کروالو باقی کروالو تمہارا ایجنڈا تھا تو ہونی چاہیے جاتی جنگرنہ ہونی چاہیے جس سے کہ سماج کے سبھی ورگوں کو برابر کا پردیش مل سکے یہ پتا چل سکے کون کتنا ہے اسی انعپاد میں لوگوں کو ہم بھاگی داری کی مستہ کرتے ہیں تو نہیں ہوگا نہیں اس کا بہت اچھا افریکٹ آئے گا بہت اچھا پرنام آئے گا تو اسے بوکھلائی ہوئے وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی پورے سسٹم پر پورے تنتر پر کاویج ہو گئے ہیں تو وہ بوکھلا گئے ہیں تو اپنی سامجھ ساری شکتیوں کا استعمال کر کے کسی نہ کسی بہانے سے وہ مول و بدوں سے دیش کا دھیان بٹھانا چاہتے ہیں بیہار کی کسی طرح سے ان کا مکہ دیش یہ ہے کہ بیہار کی سرگار کو گرانا ان کا مکہ دیش ہے جب یہ آنکھلے سائم نہ آئیں گے تو لگتا نہیں آپ کو سسٹم گڑھ بڑھائے گا سسٹم بڑا اچھا سسٹم بنے گا بڑا صدرن سسٹم بنے گا ہمارا دیش میں جب سماجھ کے سب ہی ورگوں کو اچھا پرتنیس ملے گا تو کیا وال وہ طبقہ جو دو تین پرسنٹ طبقہ ہے وہ دیش کے نبی پرتنیس سنسادھنا پہ کابج ہو گیا ہے وہ پیچھے جائے گا وہ نیچے جائے گا اس کو بھی بیوستہ دیں گے اس کو بھی اس کو ایسا نہیں ہے اس کا کوئی نقصان کریں گے اسے بھی سنشت کریں گے اس کا بھی بھلا ہونا چاہیے کسی کے پرتی ہمارے من میں کوئی دربھاونا نہیں ہے سماجھ دیش کی پرسکتی ہوگی چونکہ میں دھیان ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں انیس ست چھپن میں پنڈیت نہروں نے بھاشائی آدھار پر پردیشوں کا بحاجن کیا اگر کہیں آگے آنے والے سمیں اگر یہ سمیں سے جاتی کی ویستہ کو سمیں سے اگر ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو آنے والے سمیں لوگ کہنے لگیں گے اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم نا قابل ہیں جیادہ قابل نہیں ہے تو بھئی ہمیں تو ہمارا راجی دے دو ہم اپنے راجی کو اپنے حساب سے چلیں گے جاتی کیا دھر پر پر راجی کا بھاجن کی مانگ ہو سکتی ہے آگے جا کے تو بہتر ہوگا وہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم زیادہ قابل ہو تو اپنا ایک الگ راجی بنالو بھئی تو مکہ منتری بنو جو بننا ہے تو بنو تو ہمیں تو ہمارا حصہ دے دو بھی ہم اپنے حساب سے کام کریں گے وہاں پر میں تو یہ چاہتا ہوں بڑی اچھی بات اٹھائی ہے لیکن چونکہ وہ ویروہ دل میں ہے اس لیے ان کی بات کو غلط تائی کیسے پسار سکتے جا رہا ہے میں تو بلکل ڈاکٹر سنجان چھوٹ میں میں سپورٹ کرنے والا کون ہوں بیہار کی جنتہ نے ان کو کئی بار چناؤ جیتا ہے تب جا کے منتری بنے ہیں ڈاکٹر سنجان شاہد بھارتزنتہ پاٹی کے منتری ہیں جنتہ نے ان کو چن کے بھیجا ہے تب جا کے منتری بنے ہیں اس کا مطلب جنتہ ان کو آدھر کرتی ہے جنتہ ان کو بھروسہ کرتی ہے اور میں جنتہ کے بھروسے پر میرا بھی بھروسہ ہے سنجان اساتھ ٹھیک ہے تو چن سے کر بھی ٹھیک ہے جاہر ہے اگر میں نے یہ اگر تو بھائی بھارتزنتہ پاٹی کا ایک نیتا اسی بات کو کہہ رہا ہے تو کہہ رہے تو کوئی کا کارے بھائی نہیں ان کو کہنے کا استیفہ دے دو تم ایک اور آپ نے کثا واچک تھے مراری باپو انہوں نے بھگوان شی کرشن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کیا دھرم کی استحاب نہ کریں گے یہ تو اپنے بچے کو نہیں صدہر پائی اگر اس سمیہ کسی نے پھر روت نہیں کیا تھا تو یہ فرق اس بات کا ہے یہ دھرم والی جو پارٹی جو دھرم کا ٹھیکہ لے کے چلتی ہے سوال اس بات کا اس کے طرف کے لوگوں نے اگر کہا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں سارے دیش کے بھرشتہ چاری ان کی پارٹی ماجہ ہے تو بھرشتہ چار نہیں ہے سارے دیش کے اپراد ہی ان کی پارٹی میں جائے تو اپراد نہیں ہے لیکن اگر کسی اور دوسری پارٹی میں ایک تنکا بھی توڑ دیا تو بڑا بھاری اپراد ہو گیا وہ یہ کسی را کسی بہانے سے تیجسوی اور نیتیش کمار کی سرکار کو اپدست کرنے کی کوشی کر رہے ہیں اس کو انسٹیبل کرنے کی کوشی کر رہے ہیں اور دوہرزار چوبیس کے چناؤں کے لیے آدھار تیار کر رہے ہیں یہ جاتی وادی ویرستہ بلکل سارے دیش میں ہونی چاہیے یہ ہونی سارے دیش میں چاہیے پر ہمیں بھروس چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی جو اتیاچاری سرکار ایک انیائی سرکار جو اترپ دیش میں کابیج ہے یہ کبھی یہاں پر جاتی جنگردہ نہیں کر پائے گی چونکہ اس سے ان کا ووٹ بینک پروحابید ہوتا ہے ان کے ووٹ پروحابید ہو رہے ہیں یہ سرکار سے جانے والے ہیں اس لیے جانبوجھ کے اس طرح کے مددوں سے دھیان کو بھٹکانا چاہتے ہیں یہ